بخت کے تقس سے یک لخت اتارا ہوا شخص تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص دوستو ورڈ کپ 2019 بلاخر آہوں سسکیوں اور مسکرہوٹوں کے ساتھ کل اپنے اختتام کو پہنچا اب کرکٹ فینس کو اگلے ورڈ کپ کے لیے چال سار تک طویل انتظار کرنا پڑے گا مگر 2019 کا یہ ایونٹ جاتے جاتے اپنے ساتھ بہت سے تنازوں کو بھی جنب دیکھیا ورڈ چیمپئن تو انگلنڈ بن گئی یا پھر ملی بغت سے بنا دیا گیا مگر اس گریٹ ایونٹ نے اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ دی ہیں کیونکہ کل کا یہ فائنل جس کے بعد سے اب تک ایک سوشل میڈیا مہم جاری ہے کہ جیت کی اصل حقدار دراصل انگلنڈ کی بجائے نیزولینڈ کی ٹیم ہے پوری دنیا کے فینس خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہوں اس کشمکش میں ہیں کہ اس میچ میں کیویز کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے جیت کی اصل حقدار نیزولینڈ کی ٹیم تھی فینس تو فینس اب سابقہ کرکٹرز کی جانب سے بھی تنقید کا سلسلہ جاری ہے رمیس راجہ، مائیکل وان، گوتھم گمبیر سمیت کئی کرکٹرز نے آئی سی سی کے حالیہ فرسودہ قوانین پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ جس انداز سے کیوی ٹیم نے حدف کا دفاع کیا وہ قابل تعریف تھا کیونکہ کیوی ٹیم بشک ورڈ کپ جیت نہیں پائیں بشک کیوی ٹیم آئی سی سی کے فرسودہ مگر بےہودہ قوانین کی بھیٹ چڑ گئی مگر اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس جیت کی اصل حقدار کیوی ٹیم تھی جس نے جیت تک پہنچنے کے لیے ایڈی چوٹی تک کا زور لگا دیا اور فتح ان کی جھولی میں گرنے ہی والی تھی کہ چانک ان کی قسمت ان سے روٹ گئی آخری لمحوں میں یہ جیت انگلیش ٹیم کا مقدر بن گئی مگر انگلیش جیت اور کیوی شکست ہر کسی کی سمجھ سے باہر ہے ہر کوئی آئی سی سی کے بچگانہ قوانین کا مزاق اڑاتا پائے جا رہا ہے کہ آئی سی سی نے جان بوجھ کر انگلیش ٹیم کو فیور دی کیوی ٹیم کی فتح جب یقینی تھی تو کیسے انگلیش ٹیم اتنی آسانی سے میچ جیت گئی دوستو اس وقت ساری دنیا میں اس ڈرامائی فائنل کی چرچہ کی جا رہی ہے مختلف لوگ اور سابق کرکٹرز اس فیصلے کو ایک مزاق قرار دے رہے ہیں آئیے آپ کو چند سابق کرکٹرز اور دیگر لوگ کے خیالات دکھاتے ہیں سب سے پہلے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈرا آرڈن نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کی اس غیر متوقع ہار پر سخت پریشان ہے اور مجھے آئی سی سی کے بیانک باؤنڈری رول پر سخت حیرت اور افسوس ہے کوتب کمبی نے کہا ہے کہ سوپر آور برابر ہو جانے کی صورت میں فائنل اور ورڈ کپ کو شیئر کیا جا سکتا تھا رمیز راجہ کے مطابق زیادہ باؤنڈریز کا یہ رول نہایت مزاق کا خیز ہے مصیم اکرم کے مطابق آج کرکٹ جیت گئی دوستو کچھ لوگ اس میچ کے نتیجے کو پہلے سے پری پلان قرار دے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی سی سی نے بگ دری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں بوسوں کے مطابق انہیں پہلے دن سے ہی ایونٹ کے نتیجے کا بخوبی علم تھا اگر ہم بگ تھری پر نگاہ دڑائیں تو اس پر انڈیا اور انگلینڈ کا قبضہ ہے اس لیے دوزر گیارہ میں انڈیا دوزر پندرہ میں آسٹریلیا اور دوزر انیس میں انگلینڈ کو ایک پورے پلارٹ کے تحت جتوائے گیا مزید براہ اگر کل کے فائنل کی امپارنگ پر بھی نگاہ دڑائی جائے تو یہ بھی ہوریبل تھی جس آور تھو کی باؤنڈری نے انگلش ٹیم کو فتح دلائی وہ آئی سی سی لاز کے مطابق غیر قانونی ہے اگر بیٹسمن کریز سے باہر ہے اور وال اس سے لگ کر جائے تو آور تھو کا رن نہیں دیا جاتا مگر ان چار رنز نے کیوی ٹیم کو نہ صرف میچ بلکہ ورڈ کپ سے محروم کر ڈالا اس بات کا اقرار بن سٹوکس نے بھی کیا ہے کہ وہ آور تھو کے رنز پر اب بھی نادم ہیں وہ ساری زندگی ان رنز کی وجہ سے کیم ویلینس ہم سے معافی مانگتے رہیں گے مگر ورڈ کپ کا فیصلہ تو ان چار رنز نے غیر قانونی چار رنز نے کری ڈالا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ آئی سی سی کے اس باؤنڈریز والے قانون نے کیوی ٹیم کو خون کے آنسو رولا دیا ہے دوستو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس میچ کے متعلق کیا رہے ہیں کیا کیوی ٹیم کو جیتنا چاہیے تھا آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی اگر آپ مزید ایسی کٹ کر ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آسیف علی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ